اسلاحات کے ایجنڈے کے لیے جو انہوں نے گریشیسلی جو ہے وہ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس ایجنڈے میں وزیراعظم صاحب کے ساتھ ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے جو اسلاحات ہیں اس کے اوپر ہماری جو ایک بڑی کنسسٹنٹ پوزیشن ہے وہ چلی آ رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ الیکشن کا سسٹم جو ہے اس کو ہم ایک شفاف نہیں کر لیتے پاکستان میں جمہوریت کا جو ایک جس کے پر جو اعتراضات ہیں الیکشن پہ اس کا ختم ہونا بہت ضروری ہے اور اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد جو کابینہ کو بریفنگ دی گئی اس میں جو اشیاء کی جو اس وقت تقابلی اشیاء ضروری اشیاء کی تقابل ہے وہ کیا گیا ہے اس میں ایک تو ہم تقابل کرتے ہیں بیشلے ہفتوں کے ساتھ اور اب ہم نے ساتھ سلسلہ یہ بھی کیا ہے کہ جو ریجنل ممالک ہیں ریجنل ممالک سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہندوستان بنگلہ دیش اور رفوانستان اور ابلے اگلے ہفتے سے شاید سری لنکا بھی اس میں شامل ہو جائے گا ان ممالک سے تقابل کرتے ہیں ہم اپنی اشیاء کا اور آج بھی جو صورتحال جو ہے وہ پیش کی گئی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہماری پاکستان میں جو بنیادی اشیاء ہیں وہ اس ریجنل میں اب بھی سب سے زیادہ جو ہیں وہ سستی ہیں تیل جو ہے وہ پاکستان جو تیل جہاں پر پیدا نہیں ہوتا ان ممالک میں پاکستان میں تیل اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ سستا ہے اور جس طریقے سے اس وقت قیمتیں اوپر جا رہی ہیں ان میں ہمارا جو ہے وہ دیکھنا بڑھے گا کہ کتنی دیر ہم تیل کی قیمتوں کو سسٹین رکھ سکتے ہیں لیکن بہرحل اس وقت میں آپ کو سمپل یہ بتا دوں کہ جو پاکستان میں ویٹ فلور پر کیجی ساٹھ روپے نو پیسے کا ہے ہندوستان میں یہ اس وقت تراثی روپے کا ہے بنگلہ دیش میں بھی تراثی روپے کا ہے اور ہفانستان میں تیتر روپے پچاس پیسے کا ہے جو پلس گرام جو ہے وہ یعنی جو مونگ گرام جو پلس یعنی جو چنہ ہے وہ ایک سو چالیس روپے ستتر پیسے کا پاکستان میں ہے ہندوستان میں یہ ایک سو چھاسٹھ روپے کا ہے اور بنگلہ دیش میں دو سو چوبیس روپے کا ہے اسی طریقے سے جو مارش کی ڈال ہے وہ پاکستان میں دو سو پنٹالیس روپے اٹھتالیس دو سو پنٹالیس روپے چوراسی پیسے کی ہے پر کیجی ہندوستان میں یہ دو سو چٹالیس روپے کی ہے بنگلہ دیش میں یہ تین سو چونتیس روپے کی ہے اور ہفانستان میں دو سو چودہ روپے کی ہے اسی طریقے سے جو پیاز ہے وہ پاکستان میں سنتالیس روپے چودہ پیسے کا آ رہا ہے اس وقت ہے کہ ہندوستان میں پچانوے روپے کا ہے اور بنگلہ دیش میں ایک سو اکیس روپے کا چکن جو ہے وہ پاکستان میں دو سو چوون روپے بانوے پیسے کا ہے جبکہ ہندوستان میں اس وقت چار سو اٹھتیس روپے کا ہے پرکی تھی اور اسی طرح بنگلہ دیش میں تین سو چوبیس روپے کا ہے پیٹرول جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں ایک سو اٹھتیس روپے تھیتر پیسے کا ہے ہندوستان میں دو سو اٹھاون روپے کا ہے اور بنگلہ دیش میں ایک سو اٹھتی روپے کا یہ آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ اس وقت ہماری ریجن میں اور یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ غربت کی شرعہ بھی ابھی جو ورڈ بینک نے ریپورٹ کی ان دونوں میں یہ پتا چلا کہ وہ ہم سے زیادہ ہے جو غربت کی شرعہ بھی ہم سے زیادہ ہے اور قیمتیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ کتنی زیادہ ہیں اس وقت جو پرائمری پرابلم آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو پنجاب اور سندھ کی جو قیمتیں ہیں ان میں بڑا فرق ہے ویٹ فلور جو ہے وہ راولپنڈی میں اس وقت گیارہ سو روپے کا مل رہا ہے اور کراچی میں یہ چودہ سو ستر روپے کا بیگ ہے بیس کے جی کا راولپنڈی میں اس وقت گیارہ سو روپے کا یہ مل جاتا ہے اور جو اس وقت کراچی میں چودہ سو ستر روپے کا ہے چینی جو ہے وہ اس وقت پنجاب میں نوے روپے کے جی پہ ہے اور جو کراچی ہے وہاں پر ایک سو بیس روپے کا ہے اسی طریقے سے جو مونگ کی دال ہے وہ پنجاب میں ایک سو اٹھالیس روپے کی ہے اور کراچی میں ایک سو اچھانوے روپے کی ہے اسی طریقے سے جو پلس ہے یہ جو گرام ہے وہ ایک سو تریپن روپے کی ہے یہاں پہ اور کراچی میں ایک سو چونسٹھ روپے کی ہے سو بنیادی طور کے اوپر میں اس کا جو مقصد آپ کو بتانے کا ہوئی ہے کہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو سندھ کی حکومت ہے اس نے جو کنٹرول کرنا ہے پرائسز کے اوپر وہ ان سے نہیں ہو پا رہا ہم نے پہلے بھی کیا اور انہیں گندم رکھی پہلے گندم خریدی نہیں پھر گندم کی ریلیز لیٹ کرتی جس کی وجہ سے پورا ہمارا جو ایس پی آئی ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے تو میں ایک تو میں بلاول صاحب سے یہ کہوں گا کہ آئندہ جب مہنگائی کے اوپر وہ جلوس نکالیں تو مراد علی شاہ صاحب کے جو چیف پنسٹر ہاؤس ہے اس کے سامنے پر پارٹی جلوس نکالا کریں تاکہ پتہ بھی ہو کہ کون ذمہ دار ہے اور کیوں یہ مہنگائی ہو رہی ہے سو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت جو ہے اس کو اپنے جو ہے انتظامی معاملات ہیں ان کے اوپر دوبارہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اس وقت ان کی وجہ سے پورا جو کراچی اور سندھ کا باقی جو اس تمام علاقے ہیں سندھ کے وہ اس وقت بڑی مشکل کا شکار ہیں اور ان کو اپنی جو انتظامی نویت اور حییت ہے اس میں اضافے کرنے کی ضرورت ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد وزارت کومس منسٹری نے اور انفرمیشن منسٹری نے جو خالی اسامیاں ہیں اس کے حوالے سے بریفنگ دی اور اس وقت جو ادارے کومس نے کہا ہے کہ جو یا تو ختم کیے جا رہے ہیں اور یا ان کے اوپر جو ہے وہ جو اپائٹمنٹس کا معاملہ ہے وہ چل رہا ہے اور وزارت اطلاعات میں بھی کچھ ادارے ہم پی ایم ڈی اے کے تحت ختم کرنا چاہ رہے تھے وہ پی ایم ڈی اے ڈیلے ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اوپر پروسس جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ جو آج معاملہ ہوا ہے وہ ایکوزیشن کا ہے جس میں ہم نے نئی پالیسی جو اس کی ہمارے ہاں ہے اس وقت جو ایکوزیشن کی پالیسی چل رہی ہے بہت سارے دونی اس وقت سے پہلے یہ کیا گیا کہ لوگوں سے زمینیں لے کر ان کے اوپر ہاؤزنگ کولونیز بنائی گئیں وفاقی قابینا نے آج ایک بہت اہم فیصلے میں جو وفاقی حکومت کا جو اختیار تھا کہ وہ لینڈ ایکوائر کر سکتے ہیں ہاؤزنگ سوسائٹیز بنانے کے لئے وہ اس کو ختم کر دیا ہے اور اب وفاقی حکومت لینڈ ایکوزیشن نہیں کرے گی ہاؤزنگ سوسائٹیز بنانے کے لئے کیونکہ یہ کوئی تک نہیں بنتی کہ آپ لوگوں سے زمینیں چھیندے پھریں ہاؤزنگ سوسائٹیز بنانے کے لئے لہٰذا اس کو روک دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم پیکج اس کے تحت دو دو پلوٹس جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں نے لیے ہیں اور وزیراعظم صاحب نے میں آپ کو یہاں پہ یاد دلانا چاہتا ہوں انہوں نے اپنے ڈسکریشنری جو پیسہ جو وزیراعظم کے تھا کٹی میں انہوں نے وہ بھی ختم کیا تھا نواز شریف اور اس سے پہلے پیپس پارٹی کے دور میں اربحہ روپیہ جو وزیراعظم ہیں انہوں نے اپنی ڈسکریشنری یا سواب دیدی فنڈ کے نام کے اوپر جو ہے وہ لوگوں میں ڈول آؤٹ کیا تھا عمران خان نے ایک روپیہ بھی اپنی سواب دیدی فنڈ سے جو ہے وہ نہیں لیا نہ ہی کئی خرچ کیا اور اب انہوں نے اپنی جو مکمل طور کے اوپر یعنی ایک یہ پہلے ڈیفیکٹو تو ہم پہلے ہی اس کے اوپر چل رہے ہیں اب انہوں نے قانونی طور کے اوپر بھی وزیراعظم پاکٹ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے لہٰذا کسی بھی شخص کو اب جو پلوٹس ہیں وہ وزیراعظم نہیں دے سکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم جو فیصلہ ہے اس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کے جو امپلوئیز ہیں صرف وہ ہی ایف جی ایچ ای لیمیٹڈ کے جو اکاؤنٹ ہے یعنی فیڈرل گورنمنٹ ہاؤزنگ اتھارٹی کی جو پروگرامز ہیں اس میں صرف فیڈرل گورنمنٹ کی جو امپلوئیز ہیں ان کا حصہ ہوگا اور وزیراعظم کابینہ اور دیگر تمام لوگوں کی جو ڈسکریشن ہے جس کے تحت وہ مختلف لوگوں کو پلوٹ بانٹتے تھے وہ ختم کر دی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ کابینہ نے جو تمام ادارے ہیں اور جو تمام ہمارے اس کے اوپر جو پلوٹس جس طرح سے بانٹے گئے ہیں اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک جو کمیٹی بنائی گئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ فائننس اور ہاؤزنگ کے منسٹریز کے اوپر مشتمل ہوگی جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ ایک پولیسی کریئٹ کرے گی کہ جس طرح سے ہمارے جو دفاع ادارے ہیں ان کے اندر جو آفیسز ریٹائر ہوتے ہیں ان کو ایک بقاعدہ نظام کے ذریعے پلوٹس ملتے ہیں اور وہ ان کی جو نوکری ہے اس کی پرکس ہیں ان کا حصہ ہوتے ہیں تو ادھر یہاں پہ ہاں پر کوئی کسی کا اس طرح کے اصول وضع نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بندر بانٹ ہوتی ہے اور جو حکومت کے منظور نظر افسران ہیں ان کو پلوٹس ملتے ہیں جو منظور نظر افسران نہیں ہیں ان کو نہیں ملتے ہیں لہٰذا اس کے اوپر وہ جائزہ لیں گے اور ڈیفینس کی جو پولیسی ہے اس کو انکورپریٹ کریں گے اور ایک منظم طریقے سے جو الوٹمنٹس ہیں اس ہاؤزنگ کی ان کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا اب یہ تینوں جو کمیٹیز ہیں وہ اس کو دیکھیں گی اس کے ساتھ کابینہ نے ایک اور جو فیصلہ کیا ہے کہ جو لکشری کارز جن کو پرانی جو گاڑیاں تھیں جن کو ونٹیج کار کہا جاتا ہے تاریخی کار پرپوزل تھی کہ ان کے اوپر جو ڈیوٹی ہے وہ ایک سال کی جو کے لیے جو ہے وہ موطل کر دے جائے اور ونٹیج کارز جو ہیں وہ امپورٹ کر سکیں گے لوگ کابینہ نے اس کو مسترد کر دیا ہے اور ونٹیج کارز جو ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی کا سٹرکچر جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا وزارتہ ہاؤزنگ کی درخواست پر روز و بزنس انیس سو تیہتر میں ترمیم کی منظوری دی گئی ہے اس کے نتیجے میں وزیرت خارج اور وزارت دفع اپنے زیر استعمال بلڈنگز کی خود دیکھبال کریں گی لیکن انہوں نے اگر کوئی منصوبہ لینا نیاج جروع کرنا ہے تو وہ انہیں ہاؤزنگ منسٹری سے لینا پڑے گا اسی طرح سے ہاؤزنگ منسٹری جو ہے وہ اپنی بلڈنگز کو اب پرائیوٹ لوگوں پرائیوٹ جو کمپنیز ہیں ان کو منٹیننس کے لیے جو ہے وہ آؤٹسوس بھی جو ہے وہ کر سکے گی بگیڑی ریٹائیٹ شجاہ حسن خوارزمی جو ہیں ان کو دوبارہ پاکستان سٹیل میل کی تیناتی کے لیے کے جو سی ایو کے لیے ایک سال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ دی گئی ہے اسلام آباد اس طرح سے جو شیخ زید میڈیکل انسٹیٹوٹ لاہور کے بورڈ میں امران ہے ان میں نیا بورڈ جو ہے تشکیل دیا گیا ہے پروفیسر ساجد مقبول ڈاکٹر راشد نئیم صدیقی سید نبید امجد اندرابی محترمہ شرمین احمد خان امیر امر ورک اور نیاز ملک جو ہیں وہ اب بورڈ کے ممبر ہوں گے شیخ زید میڈیکل انسٹیٹوٹ کے اس کے ساتھ پیمز کی بھی نیا بورڈ تشکیل دیا گیا ہے اس میں محترمہ سمینہ رزوان اور محترمہ فرہانہ عظیم جو ہیں وہ اب پیمز کے نئے بورڈ میں شامل کی گئی ہیں ایک بہت ہی اہم ڈویلیپمنٹ میں جو انٹرنیشنل لیبر کانفرنس کے نے اکتالیس مجوزہ سفارشات پیش کی ہیں جو پاکستان میں لیبر کے لیے ان کو پارلیمنٹ میں سامنے رکھنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے پیٹرولیوم ڈویئن کے زیرے اعتمام تیرہ کمپنیوں کے بورڈ پر ایکس اوفیشیو ڈائریکٹرز نمزد کیے گئے ہیں محمد سلمان ملک جو ہیں ان کو چیف اگزیکٹیو آفیسر سنٹرل پاور جنریشن کمپنی اور تنویر احمد جعفری کو سی او لاکھڑا پاور جنریشن کمپنی کا اضافی چارج دیا گیا ہے فیصلہ باد الیکٹرک سپلائی کارپریشن کے چیف اگزیکٹیو آفیسر کی تیناتی کے لیے دوبارہ اشتہار دیا جا رہا ہے اور جنرل ریٹائر جویر نمود بخاری ریکٹر نرسٹ اور انجینئر ریحان عبدال باقی وائس چانسلر انسٹیو سپیس ٹکنالوجی کو دوزار اکیس سو چوبیس کی مدد کیلئے پاکستان انجینئر کانسل کا ممبر مقرر کیا گیا ہے ایک اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اٹھائیس اکتوبر دوزار اکیس کے جلاس میں لے گئے فیصلوں کی توسیق کی گئی ہمیں یہ بتا دو کہ جو گندوں کی امدادی قیمت تھی اس کو آج بھی بڑی اس کے اوپر ڈیٹیل بحث ہوئی مختلف صوبوں کی اس کے اوپر مختلف آرہا ہیں اور اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی آج اس کمیٹی میں خوش بختیار شاہ محمود قریش اور حماد عظر صاحب کو بھی شامل کیا گیا ہے اور یہ کمیٹی یہ دوبارہ اس کو ریویو کرے گی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ گندوں کی امدادی قیمت میں زیادہ اضافہ کرتے ہیں تو آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے ہم نے ایک بیلنس اچیو کرنا ہے کہ کہ ان دونوں کو رکھ آگے بڑھا جائے اس کو کچھ دن کے لیے اس کو ملتوی کیا گیا ہے اور کبیرہ کمیٹی برائے قانون کے اٹھائیس اکتوبر دوزار اکیس کے جلاس میں لیے گئے فیصل کی منظوری دی گئی ہے اسی طرح سے فیڈرل گورنمنٹ پروپرٹیز منیجمنٹ ایتھارٹی ایک نئی ایتھارٹی قائم کی جاری ہے جس میں تمام جو فیڈرل گورنمنٹ کی پروپرٹیز ہیں وہ منیج کر سکیں گے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر سکیں گے ان کو بہت زیادہ پروپرٹیز فیڈرل گورنمنٹ کی ایسی ہیں جو بہت مہنگی پروپرٹیز ہیں لیکن وہ ضائع ہو رہی ہیں اس کو دیکھ سکے گا اسی طریقے سے جو احساس کا پروگرام ہے اس کے اوپر جو ایک نیا آرڈیننس جو ہے وہ لیا گیا ہے اور اس کا جو امپورٹنٹ دسیئر میکنگ ہے جس طرح سے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ غریب گھرانوں کی کفالت معاشرتی فلاہ بہبود اور تخفیف غربت کے تمام پروگرام کو قانونی تحفظ دینے کے لیے کابینا نے احساس آرڈیننس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کی منظوری دی ہے کل سے متعلق اہم فیصلے ہیں ان پر قوم کو اعتماد ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ریلیف پیکج جو ہے وہ وزرعظم انشاءاللہ آنونس کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر آج جو احساس پروگرام کی بھی منظوری دی گئی ہے کمپنیز ہیں وہ رکار منافع تمہاری ہیں تب خدار تب کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی تھی کہ وہ سب سے زیادہ منافع ہو رہا ہے تو فورمیٹ میں دیکھتا کہ کمپنیز نے لوگوں کو لے آف کیا کچھ کے سیرزیز کٹ کی لیکن اب جب وہ دوبارہ سے مرامل پر آگئے وہ اپنا منافع بھی کمار ہے تو وہ اس طرح سے ان مرازمین کی تدخائے سارے پرائیوٹ سیکٹر میں نہیں بڑی جس طرح سے مگھائی ہوئی ہے تو اس حوالے سے گورنمنٹ کیا ایکشن کر سکتی ہے پرائیوٹ سیکٹر تاکہ ان کے جو لوگ سب سے زیادہ متاظر ہونے ان کو مگھائیں کہ سکتاک سکتاک ان کی تدخائیں پڑیں تو کمپوٹیشن تو پاکستان اس طرح کی چیز ہے تو گورنمنٹ نے مقرر کر دی ہے اور ظاہر ہے کہ ہم پرائیوٹ سیکٹر میں اتنا زیادہ انٹروین بھی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ظاہر ہے کہ ہم ایک جو ہے وہ اس جو بھی بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ وہ کرنی ہے لیکن جس طرح سے پہلے بھی میں نے اجز کیا تھا اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پرائیوٹ سیکٹر نے جس شعبے میں بہت پیسے کمائے ہیں وہاں پہ ان کو چاہیے کہ اپنی تنخواہ میں اضافہ کریں اسی طرح کیسے ہم نے دیکھا ہے کہ جو کوویڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا میڈیا کا ایک چانچ آیا تھا میڈیا واپس اس وقت ہائیس پروفٹ کے اوپر ہے میڈیا کو چاہیے اپنے ورکرز کی تنہاوں میں جہاں پہ نہیں اضافہ بہت ساری کمپنی نے تو کر بھی لیے لیکن جہاں پہ نہیں ہوا میڈیا مالکان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ضرور اپنے ورکرز کی تنہاوں میں اضافہ کریں اس کے ساتھ ہسپٹلز جو ہیں انہوں نے ریکارڈ پروفٹ کمائے ہیں اب ہسپٹلز کو چاہیے اپنے لوگوں کی تنہاوں میں اضافہ کریں ٹیکسٹائل سیکٹر نے ریکارڈ پروفٹ کمائے ہیں وہ اپنے لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ کریں حکومت نے دس فیصد اپنے لوگوں کی تنخواہ میں پہلے ہی اضافہ کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر بھی اس مشکل وقت میں اپنا کردار ادا کرے اور لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے مریض اکبر چادری آج ہی بھی سیکٹر صاحب یہ تنخواہ کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا اس کے بعد آپ نے بتایا کہ تحادیوں کا اجلاس بھی ہوا میٹن پرائیویش تھے ایک ہفتہ جو جیڈی روڈ کی صورت حال تھی تو وہاں پہ جو ایگریمنٹ کو جو ایگریمنٹ ہے اس کے مطلق کوئی ڈیٹیلز آج نہیں ہوئی اور شامیمود قریشی صاحب وہی اس کے اوپر بات کرنے کے مجاز پرائیویش صاحب آپ نے جو کیابنٹ کا ہی فیصلہ سنایا تھا میں ریاست کی عملداری پر سمجھوتا نہیں ہوگا نہ ہم کسی سے بلیک میل ہوگی لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ پولیس آہت جن کے ملک شہید ہوئے اس سارے احتجاج میں اور ان کے بچے ان کے آپ نے مختلف ویڈیو پلیپس بھی دیکھے آپ نے خود بھی شیم کیا تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سیچویشن جس صورت آدم میں وائنڈ اپ ہوا خفیت ہوں شاہ میں ملک عشی ساب بتائیں گے آت 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 جو کچھ اور بھی بندے ہیں کوٹ کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو کوئی لیٹ نہیں ملے گا ان کے حوالے سے کیا کہیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ جرمین نیب کے احتیارات پر بھی کمی کی گئی ہے دیکھیں یہ جو نیب آرڈیننس میں یہ جو بھی آرڈیننس آئی ہے میں اس میں ایک اخبار نے آج تھوڑی سری جو لیڈ لگائی ہے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے اصولی طور کے اوپر اخباروں کو بھی یہ چاہیے اور ایڈیٹرز کو بھی چاہیے کہ کوئی قانونی نکتہ ہو تو پوری دنیا میں جو میڈیا ہے وہ اپنے ان کے لیگل ونگ ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرتا ہے تاکہ جب وہ ہیڈ لائن لگائیں تو وہ قانونی طور کے اوپر درست ہو تو پہلے بات تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اختیار صدر صاحب کو دیا گیا ہے کہ وہ ہٹا سکیں گے چیرمین نیب کو وہ وزیراعظم کی ایڈوائز کے ماتحت نہیں ہے جو اختیارات آئین میں پریزیڈنٹ کے ہیں وہ پریزیڈنٹ کے اختیارات ہیں وہ وزیراعظم کے اختیارات نہیں ہیں سو جب وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ in his discretion جو کام کرنا ہے وہ پریزیڈنٹ کا اختیار ہے تو ابھی ہو یہ رہا تھا کہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں جب ہم پچھلے جو چیرمین صاحب تھے ان کے خلاف جب لے کے گئے کیس تو سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ وہ کانسٹیوشنل نومینیشن نہیں ہے تو سپریم جیڈیشل کاؤنسل اس کے اوپر نوٹس نہیں لے سکتی لہٰذا اس ان ریمارکس کے مد نظر ہم نے یہ اختیار اب کسی کو تو دینا ہے نا کہ وہ کون اٹھا سکے لہٰذا ہم نے وہ پریزیڈنٹ صاحب کو دے دی ہے اور پریزیڈنٹ کا یہ اختیار جو ہے وہ جیڈیشل اختیار ہے جو ان کی اپنی discretion کا یعنی وہ خود اس کو جو ہے وہ استعمال کریں گے اس کے لئے وزیراعظم کی ان کو ضرورت نہیں ہے دوسرا جو دیکھئے جو نایب کے اختیارات میں کمی کا معاملہ ہے یا جو ان کو محدود کیا گیا ہے اس کی ایک تو مطالبہ میڈیا کا تھا سب سے پہلے اس کے بعد ساری پارلیمنٹ کا تھا کہ ان اختیارات کو ایک فریم ورک میں لانے کی ضرورت ہے تو ہم اس کو ایک فریم ورک میں لے کے آئے ہیں اور جو بھی اس وقت بھی اگر اپوزیشن کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ نایب کے قوانین میں ترامیم کو دیکھے وہ الیکٹورل ریفارمز میں ترامیم کو دیکھے اور ہمارے ساتھ بیٹھے جو بھی ترامیم ان کے ذہن میں ہے کہ کرنی چاہیے ہم وہ بھی کر لیتے ہیں اور جہاں تک یہ ایچ ایم ہے نایب کا جو معاملہ ہے ان کا یا جو نایب کا اوورال ہے اس کو ہم نے کیا پیام منسٹر صاحب کا شروع سے یہ تھا کہ وہ بڑے کیسز کے اوپر نایب وہ دھیان رکھے ہر کیسز پہ جب نایب چلا جائے گا تو اس کی کردگی متاثر ہو فواد صاحب شہباز شریف جلومی پنجاب کے دورے پر ہیں تاثر دے رہے ہیں کہ تین سال میں وہاں پر کوئی کام نہیں ہوا پی ڈی ایم بھی کافی ایکٹیو نظر آ دی ملانا فضل احمد اس پر کمل پر ڈیرہ غازی خان میں جو ان کا جلسہ ہوا ہے شہباز شریف صاحب کو تو میرا تو خیال تھا اسی رات کو واپس آ جائیں گے لیکن وہ واپس نہیں آئے ہیں اور جو بھی ان کو وہاں پر رسپانس مل رہا ہے دیکھیں شہباز شریف صاحب تو کوئی عمام کے آدمی نہیں ہیں وہ تو سازش کے آدمی ہیں تو وہ عمامی مہم پر پتہ نہیں کیوں نکل گئے ہیں تو میرا خیال ہے جلدی واپس آ جائیں آپ نے سوال اولاد صاحب گورنمنٹ جائنٹ سیشن بلانے جاری ہے اور ڈیفرنٹ بلز ہیں گورنمنٹ جو ہمیں لے کرے گی سر اس میں ای بی اپ کا بھی ہے اتفاد صحاب کا بھی ہے سر آپ گورنمنٹ ان کو اپروف کرائے گی اور آپ بھی جانتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ ڈیفرنٹ سیکھولڈرز کو ان بلو پر اور ان اصلاحات پر کچھ اترازہ آتا ہے وہ چلتے آ رہے ہیں سر آپ جائنٹ سیشن میں یہ اپروف ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس سر آپ کو لگتا ہے کہ باکی سیکھولڈرز جو ہیں ان کو داتوں میں چیلنج ہوئے ہیں دیکھیں میں تو ابھی آپ کے سامنے میں نے ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ آئے ہمارے ساتھ بیٹھ دیں آپ اپنی ترامیم دے دیں دیکھیں نا یا تو آپ کہیں کہ نہیں پاکستان میں الیکشن کا سسٹم زبردست ہے اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے جب آپ ہم سب لوگ اس کے اوپر کہتے ہیں نہیں تبدیلی کی ضرورت ہے اور ہم نے اپنی تبدیلی کا پیکیج دے دیا ہے تو آپ آئے اور کہیں کہ یہ نہیں صحیح اور یہ صحیح ہے تو آپ آکے بیٹھیں گے اور اس کے مطابق کریں گے سو یہ جو ابھی لاؤ پاس کرانا ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ کل یہ نہ کہیں کہ آپ تو ٹائم ہی نہیں رہ گیا ہم لاؤ پاس کروا لیں گے اس کے بعد بھی ہم اپوزیشن کے ذات اپنی باتچیت اور گفتگو جو ہے وہ جاری ہے نہیں الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے لگا ہے الیکشن کمیشن پورا تو ہو جائے وفاقی وزر اطلاع چاہدری فواد حسین میڈیا بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ کابینا اجلاس میں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بات چیتے گئی ہے اور وزر اعظم عمران خان نے اتحادی جماعتوں کو انتخابی اصلاحات سے متعلق اعتبات میں لیا ہے اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ وزر اعظم عمران خان کل قوم سے خطاب کریں گے اسے کے ساتھ بھی پاکستان ٹیلیویشن نیوز سے فی الحال اتنا ہی